بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک اے صاحب ہے محمد اسرار ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا دس محرم کو روٹی نہیں پکانی چاہیے کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ دس محرم کو روٹی پکانا صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے آپ رہنمائی فرما دیں والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ قابل احترام مہینہ ہے قابل تعظیم مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو اربعات حرم یعنی جو بارہ مہینے ہیں ان میں چار مہینے قابل احترام ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے یہ مہینہ قابل احترام ہے اور جب سے دنیا بنی ہے یوم خلق السماوات والارض جس دن سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اسی وقت سے یہ مہینے بارہ ہے اور یہ چار مہینے حرمت والے ہیں محرم کا مہینہ قابل احترام ہے ہاں جو بہت سے لوگ ایسے ہیں ایک فرقہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جو محرم کے مہینے کو منحوظ سمجھتی ہے اور اس مہینے کو منحوظ سمجھنے کی وجہ سے چونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ان کی شہادت کی وجہ سے ایک جماعت ایک فرقہ اس مہینے کو منحوظ سمجھتا ہے اور دس دنوں تک وہ اس میں سوگ مناتے ہیں ماتم کرتے ہیں اور سوگ مانانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر پر توا اور اسی طریقے سے جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں کھانا بنانے کے ان کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں یعنی توے پر کوئی روٹی نہیں چلتی گھر کے اندر کوئی کھانا نہیں پکتا صرف لنگر بنتے ہیں باہر کھچڑا وغیرہ اور گھر کے اندر روٹی نہیں پکاتے یہ طریقہ کس کا ہے یہ طریقہ شیعوں کا ہے یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے وہ چونکہ سوگ مناتے ہیں ماتم کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ سوگ منانا صرف تین لوگوں کے لئے ثابت ہے سوگ تین لوگ منا سکتے ہیں ایک تو وہ عورت جس کے شوہر نے اس کو طلاق دیتی ہو تو وہ اپنی عدد کے دوران تین حیث تین مہواری وہ اپنی عدد گزارے گی اس دوران وہ سوگ منائے گی یعنی کوئی بھڑکیرہ لباس نہیں پہنے گی کسی طرح کی کوئی خوشبو وغیرہ نہیں لگائے گی اور دوسرا دوسری عورت وہ ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو تو وہ چار مہینے دس دن اپنی عدد کے دوران سوگ منائے گی اور تیسرا وہ مرد حضرات مرد حضرات جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس گھر والوں کے لیے تین دن تک سوگ منانا جائز ہے تین دن سے زیادہ سوگ منانا یہ ناجائز ہے اس کا کہیں سے کہیں تک ثبوت نہیں ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر سوگ منانا یہ تو سیرے سے جائز ہی نہیں ہے جو لوگ یہ دھونگ رچاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں ڈھول بجا کر کے ڈھول تاشے بجا کر کے حضرت حسین کا سوگ منانا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت حسین کا سوگ ڈھول تاشے سے مناتے ہیں ان کے گھر میں اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے کسی کے ماں کا انتقال ہو جائے یا گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو اس کا سوگ ڈھول بجا کر منائے کیا مناتے ہیں اپنے باپ کا سوگ ڈھول بجا کر مناتے ہیں یا اسی طریقے سے اپنی ماں کا سوگ ڈھول بجا کر مناتے ہیں اپنے کسی گھر کے فرد کا سوگ ڈھول بجا کر مناتے ہیں نہیں مناتے تو یہ تو ایک طرح سے ڈھونگ ہے جو ڈھونگ رچا جاتا ہے تو یہ روٹی نہ بنانا دسم حرم تک یہ کس کا طریقہ ہے یہ روافظ کا شعار ہے شیعوں کا طریقہ ہے وہ لوگ ماتم مناتے ہیں سوگ مناتے ہیں اس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر روٹی نہیں پکاتے تو جو عورتیں دسم حرم کو روٹی نہیں بناتی وہ ایک طرح سے غیروں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں اور الحدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حش انہی کے ساتھ ہوگا تو اگر ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے کسی بھی چیز کے اندر ہو تو ہمارا پھر حش انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اس لئے جہالت پر مبنی ہے کہ دسم حرم تک گھر کے اندر روٹی نہ بنانا یہ محض ایک جہالت ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ایک فرقے کا طریقہ ہے اور ایک فرقے کا یہ ایک طرح سے شعار ہے وہ اس دن کے اندر روٹی نہیں بناتے اس لئے ہم کو اس سے بچنا چاہیے ہم کو غیروں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دن کی صحیح سمجھتا فرمائے فقط واللہ عالم